ہلو میرے پیارے دوستو آج میں آپ سبی کے ساتھ میں نا یہ یامی دکھنے والے گلاب جامون کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو سارے ٹپس این ٹرکس بتانے والی ہوں جس سے کیا پرفیکٹ گلاب جامون گھر پر بنا سکیں اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ گلاب جامون بن کے ریڈی ہوئے ہیں نا اندر تک شگر صرف پہنچ گئی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم کھوئے کے گلاب جامون بنانے والے ہیں یہاں پر میں نے 300 گرام کھویا لے لیا ہے 300 گرام کھوئے کے لیے یہاں پر میں 30 گرام سوجی لوں گی جو کی 2.5 چمچ کے برابر ہوتی ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی 3 چمچ دودھ تاکہ سوجی اچھی طریقے سے پھول جائے جب تک سوجی پھول رہی ہے تب تک ہم شگر صرف ریڈی کر لیتے ہیں جتنا آپ نے کھویا لیا ہے اس سے ڈبل آپ کو یہاں پر چینی لینی ہے ہم نے 300 گرام ماوا لیا تھا تو ہم 600 گرام چینی لیں گے جتنی آپ نے چینی لی ہے اس سے آدھا اس میں آپ پانی ڈال دیجئے تو یہاں پر میں 300 ایمل پانی اس میں ڈال رہی ہوں اور اب ہمیں اس کی شگر صرف ریڈی کر لینی ہے یہاں پر ہمیں کوئی تار والی چاشنی نہیں بنانی ہے بس تب تک اسے ہمیں پکانا ہے جب تک چینی پانی میں اچھی طریقے سے گھل نہیں جاتی جب چینی پانی میں گھل جائے گیس کو پند کر دیجئے آپ کی شگر صرف بلکل ریڈی ہے اگر آپ کی چاشنی گاڑی ہو گئی تو گلاب جامون کے اندر تک یہ چاشنی نہیں جا پائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کی گلاب جامون پھر صرف نہیں بنے اس میں اندر گھٹ لیا جائے شگر صرف ریڈی ہے سوژی بھی پھول چکی ہے تو یہاں پر میں ایک بڑی اسی پلیٹ لے رہی ہوں اس میں میں ڈال دوں گی کھویا سوژی جو کی ہم نے پھولانے کے لیے رکھی تھی ان دونوں چیزوں کو ہمیں اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس مطلب میش کر لینا ہے اپنی ہتیلی کے مدد سے اسے رب کرتے ہوئے انہیں مکس کرنا ہے یہاں پر جو آپ ماں والے وہ دھیان رکھیں بلکل سوفٹ ہو اگر وہ کڑا ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ محنت لگے گی گلاب جامون بنانے میں اسے کافی دیر میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی پندرہ گرام میدہ ساتھی میں اس میں میں ڈال دوں گی آدھی چھوٹی چمچ بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا سے ہمارے جو گلاب جامون ہے وہ بہت اچھی طریقے سے پھول جاتے ہیں اور اندر تک ان میں رس چلا جاتا ہے اب یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے واپس سے مکس کر لیجئے جیسے کی آپ روٹی کے لیے ملائم آٹا گوٹتے ہیں اس طریقے کا آپ کا یہ ڈو بن کر ریڈی ہو جائے گا گلاب جامون بنانے کے لیے تھوڑا سا پورشن آپ ڈو میں سے لیجئے اسے ہتیلی کے بیچ میں رف کرتے ہوئے آپ بول کا فارم دیجئے ایسا کرنے سے کوئی لمپ نہیں رہتا ہے گلاب جامون میں اور جتنے بھی کریکس آنے ہوتے ہیں وہ بھی ہٹ جاتے ہیں گلاب جامون سے تو اس طریقے سے آپ کو گول گلاب جامون بنا کر ریڈی کر لینا ہے دھیان رکھیں اس میں کوئی کریکس نہ ہوں اسی طریقے سے ہم باقی کی سارے گلاب جامون ریڈی کر لیں گے اب سارے گلاب جامون سیکھنے سے پہلے ہم ایک گلاب جامون کو سیکھ کر ٹیسٹ کر لیں گے اس میں جو بھی کمی ہے ہمیں پتہ چل جائے گی اس کے بعد ہم باقی کے سارے گلاب جامون سیکھیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی میں شد دیسی گھی لے لیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر ونسپتی گھی مطلب ڈالڈا بھی لے سکتے ہیں یا پھر تیل بھی لے سکتے ہیں گلاب جامون سیکھنے کے لیے اور یہاں پر آپ کو گیس کی فلیم بلکل لو رکھنی ہے اور جو آپ کے گیس کا جو سلو برنر ہے نا وہ والا برنر آپ کو یوز کرنا ہے گلاب جامون سیکھنے کے لیے گھی بس ہلکا سا گرم ہوا ہے اسی سٹیج میں ہم گلاب جامون ڈال دیتے ہیں سکھنے کے لیے اب یہ جو میں نے ٹیسٹنگ والا گلاب جامون ڈالا تھا اسے میں نے سیکھ کر پھر شگر سرپ میں ڈال دیا تھا اور پھر اسے ٹیسٹ کر لیا تھا یہ ہمارا جو گلاب جامون ہے بلکل پرفیکٹ بن کر نکلا تھا اس لیے اب ہم باقی کے گلاب جامون بھی سیکھ لیتے ہیں تو گھی میں میں باقی کے کچھ گلاب جامون ڈال رہی ہوں اور انہیں ہم سیکھ لیں گے گلاب جامون سیکھنے کے لیے نا اب اس طریقے کی اگر فلیٹ کڑھائی کا یوز کریں گے نا تو بہت ہی ایزی رہتا ہے انہیں سیکھنا کیونکہ گلاب جامون پھر کڑھائی کے سطح میں نہیں بیٹھتے ہیں اور وہ چپکتے نہیں ہیں کڑھائی میں گھی اتنا سفیشنٹ لیں تاکہ آپ کے گلاب جامون اچھی طریقے سے گھی کے اندر ڈپ ہو جائیں گلاب جامون چلانے کے لیے نا آپ ایک سپون کا یوز کریں سپون چھوٹی ہوتی ہے تو زیادہ ہینڈی ہوتی ہے اس پہ آپ کا زیادہ کنٹرول رہے گا ہلکے ہاتھوں سے گھی کو ہلائیں بیک سٹروک دیتے ہوئے آپ کو یہ گلاب جامون سیکھ لینے ہیں گلاب جامون کو سیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ قریباً چار سے پانچ منٹ پار گلاب جامون کا جو سائز ہے نا وہ ڈیڑھ گنا ہو چکا ہوتا ہے اور اس سے جو ببلز ہیں وہ بھی نکلنا کم ہو جاتی ہیں اور اس سٹیج پہ اب آپ جو گیس کی فلیم ہے اسے ہائی کر دیجئے اور ہائی فلیم پہ آپ کو نا ان گلاب جامون کو کنٹینیوز چلاتے ہوئے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے تب تک انہیں سیکھنا ہے مجھے تو تھوڑا زیادہ ڈاک براؤن اچھے لگتے ہیں گلاب جامون تو اس لئے میں تھوڑا زیادہ سیکھ رہی ہوں آپ کم بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کم براؤن پسند ہے یہ ہمارے گلاب جامون سیکھ چکے ہیں تو اسے ہم ترنت ہی شگر سرپ میں ڈال دیتے ہیں شگر سرپ کو میں نے ڈھک کے رکھا تھا تاکہ یہ تھنڈی نہ ہو شگر سرپ میں گلاب جامون ڈالنے کے بعد انہیں آپ سپون سے پریس کر دیں تاکہ یہ شگر سرپ سے اچھی طریقے سے کور ہو جائیں سٹارٹنگ میں آپ دیکھیں گے کہ گلاب جامون شگر سرپ کے اوپر فلوٹ کر رہے ہیں اور پھر جب اچھی طریقے سے گلاب جامون شگر سرپ پی لیں گے تو یہ شگر سرپ میں نیچے بیٹ جائیں گے یہ ایک بیچ تو ہم نے گلاب جامون کا سیکھ لیا ہے دوسرا گلاب جامون کا بیچ سیکھنے سے پہلے دھیان رکھیں آپ گیس کی فلیم کو بلکل بند کر دیں گھی کو تھنڈا خونے دیں اور پھر قریباً دس منٹ بعد آپ گلاب جامون کا سیکنڈ بیچ سیکھیں کیونکہ اگر آپ ترنت ہی سیکنڈ بیچ سیکھیں گے نا گھی میں تو گھی کافی زیادہ گرم ہے آپ کے سارے گلاب جامون بیکار ہو جائیں گے تو یہی ضرور دھیان رکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گلاب جامون اتنا شگر سرپ نہیں پی پا رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں شگر سرپ کنا واپس سے گرم کر دیں ایک کھول آنے دیں اور پھر اسے ڈھک کر رکھ دیں جب تک یہ خود سے تھنڈا نہیں ہوتا تب تک اسے رکھے رہن دیں اور اس کے بعد آپ اسے چیک کریں اندر تک شگر سرپ پہنچ چکی ہوگی گلاب جامون میں یہ گلاب جامون میں نے رات میں بنائے تھے تو اسے میں نے اوورنائٹ رکھے رہن دیا ہے میں صبح اسے چیک کر رہی ہوں یہ ہمارے بلکل پرفیٹ گلاب جامون بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ ایسے تو وشفاظ کرو گے نہیں مجھ پہ تو چلیے میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھاتے ہوں کتنے بڑیا گلاب جامون بن کے نکلے ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہیں سپنجی ہیں اور اندر کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے ان گلاب جامون میں اندر تک شگر سرپ اچھی طریقے سے پہنچی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گلاب جامون میں اندر گھٹلی آ رہی ہے تو اس میں آپ میدہ کی قوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے گلاب جامون کی جو اوپر والی سکن ہے وہ زیادہ کڑک ہے تو بھی آپ اس میں تھوڑا سا سوڈا اور ڈال سکتے ہیں جس سے کہ آپ کے گلاب جامون بلکل پرفیکٹ بن کر نکلے تو فرنس آپ کو یہ پرفیکٹ گلاب جامون بنانے کی ریسپی کیسے لگی ہے مجھے نیچے کومن سیکشن میں لکھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو نا فیس بک اور واتس اپ پر شیئر ضرور کیجے گا تھانک یو